موسیقی السلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کاشا نظامی نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پنجاب اور خیبر پکتون خواہ میں عام انتخابات میں تاخیر سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے لیا گیا از خود نوٹس پر محفوظ فیصلہ آج پروز بچ یکم مارچ کو گیارہ بچ کر بیس منٹ پر سنا دیا گیا پنجاب اور خیبر پکتون خواہ سمفیوں کے انتخابات سے متعلق از خود نوٹس میں دو فاصل جگ ساہبات نے فیصلے سے اختلاف کیا پاکستان طریقہ انصاف نے پنجاب اور خیبر پکتون خواہ سمفیوں کے انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئین اور جمہوریت کی فتح قرار دے دیا مریم نواز نے لیگ رہنماوں اور کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کا حکم دے دیا کہتی ہیں کہ فلسطہ دور میں پانٹی لیڈرشپ اور کارکنوں نے کمال حمد کا مظاہرہ کیا ایف آئی اے نے عمران خان کے علیہ کی قریبی دوست فراکوکی کے خلاف اربو روپے کی کرپشن اور منی لوکنگ کا مقدمہ دش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا اسلام آباد کے ڈسٹریکنٹ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناکافل زمانت وارنٹ سے متعلق تفصیلی فیصلات جاری کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاسی صورتحات پر اجلاس طلب کر لیا سپریم کورٹ نے وزیر آسم کو گلگت بلتستاہ میں ججز کی تائیناتی سے روک دیا مہنگائی سے ستاہ عوام کے لیے خوشخبری آ گئی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا اعلان کر دیا بیزل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا امریکی وزیر خارچہ انٹونی بلنکن نے چین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ جو چینی کمپنیاں اور افراح دروس پر پاپندیوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں امریکہ ان کے خلاف کا روائی سے نہیں ہچکچائے گا پی ایس ایل ایٹ کے دوسرے مرحلے میں راہل پنڈی کے میچز میں سپائٹر کیمپ کی سہولت مجسر نہیں ہوگی شائقین خوبصورت نظاروں سے محروم رہیں گے اور کچھ عرصہ قبل امزا علیہ باسی نے شو بس کو خیر بات کہنے کے اعلان کیا تھا تاہم ساتھ ہی انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ وہ الکس جیسے ڈراموں میں کام کر سکتے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانے بلیٹن کی آگاست میں سب سے پہلے بات کریں آپ کو بتائیں چیف جسٹس عمر اتھابندیال نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا ازگود نوٹس پر محفوظ کیا گیا فیصلہ تین دو کے تناسب سے دیا گیا جسٹس مندور علی شاہ نے جسٹس جمال خان مندوخیل نے فیصلے سے اختلاف کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے محفوظ کیا گئی فیصلے میں حکم دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور خیبر پکتون خواہ میں نوے روز میں عام انتخابات کرا جائیں آئین عام انتخابات سے متعلق وقت کا تعیون کرتا ہے اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نوے روز میں انتخابات ہونا لازمی ہیں خیبر پکتون خواہ اسمبلی گورنر کی منظوری پر تحلیل ہوئی ہے گورنر آرٹیکل 112 کے تحت دوسرا وزیراعالہ کی ایڈوائز پر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں ان کے آرٹیکل 222 کہتا ہے کہ انتخابات وفاق کا معابلہ ہے گورنر کو آئین کے تحت تین صورتوں میں اکتیارات دیئے گئے ہیں پنجاب اسمبلی گورنر کے دستخط نہ ہونے پر 48 گھنٹے میں خود تحلیل ہوئی پنجاب اسمبلی 14 جنوری کو تحلیل ہوئی خیبر پکتون کا اسمبلی 18 جنوری کو تحلیل ہوئی اگر گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی خود کر سکتا ہے اگر گورنر اسمبلی تحلیل نہیں کرتا تو صدر مملکت سیکشن 57 کے تحت اسمبلی تحلیل کریں گے الیکشن ایکٹ گورنر اور صدر کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان اکتیار دیتا ہے اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے تین دو سے فیصلہ دیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندخیل نے فیصلے سے اختلاف کیا عدالت اسمہ کی جانب سے جاری فیصلے میں دونوں فاصل جج سائبان کی اختلافی نوٹ کو بھی شامل کیا گیا فیصلے میں شامل مشترکہ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ ازخود نوٹس رینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ازخود نوٹس کا اکتیار سپریم کورٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا ازخود نوٹس جلد باسی میں لیا گیا اختلافی نوٹ میں لکھا گیا کہ ظہور الہی اور بے نظیر بھٹو کیس کے فیصلے اس بارے میں واسے ہیں کہ جب ایک درخواست موجود ہو تو پھر اس کیس میں جلدی نہ ہو لیکن پہلے سے موجود درخواستوں کو جلدی سننے کی کوشش کی گئی آئی کورٹس میں اسی طرح کا کیس زیر سمات ہے معاملہ آئی کورٹس میں تھا تو سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے سکتی تھی سپریم کورٹ ایک سب سے بڑی کورٹ ہے اس کو ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے نوے روز میں انتخابات کرانے کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں اب آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری ٹویٹ میں کہا کہ سپریم کورٹ کے واسعہ اکامات آگئی ہیں آئین اور پارلیمانی جمہوریت کی فتح ہوئی ہے فواد چودری نے مدید کہا کہ پنجاب کے انتخابات کی تاریخ صدر مملکت دیں گے اور خیول پکتونکھا کے گورنر کو فوراں تاریخ دینے کا پابند کر دیا گیا ہے جن جج صاحبان نے اختلاف کیا وہ بھی الیکشن نوے دن کے اندر کے اصول کو تسلیم کرتے ہیں فیصلہ جمہوریت اور آئین کی فتح ہے پی ٹی آئی کے رہنما اور صافق وفا کے وزیر حماد ازر نے ان ٹویٹ میں کہا کہ آج کا فیصلہ جمہوریت اور آئین کی فتح ہے وہ سیاسی جماعتیں جو انتخابی میدان سے فرار اختیار کر رہی تھی انہیں اب عوامی اتصاب کا سامنا کرنا ہوگا پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت میں مختلف وزارتوں پر فائز رہنے والے فیازوالحسن چوہان نے کہا کہ مکس اچار پارٹی اب الیکشن میں آئے پھر ہم بتاتے ہیں ہرہ سمندر گوپی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی فیازوالحسن چوہان نے مزید کہا کہ سلطان مفرور سلطان مجبور بیگم صفتر اور بلاوجہ پھٹو کی اس وقت کا پینٹ ٹانگ رہی ہوں گی اب آپ کو بتائیں مسلم لیک نون ساہیوال کی مرکزی تنظیم یوت ونگ شعبہ خواتین اور سوشل میڈیا کے اجلاسوں کی صدارت کی چیف ارگنائسر نون لیک مریم نواز شریف نے ان رہنماؤں اور کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ عوامی رابطہ مہم تیز کرتے ہوئے انہیں اصل حقائق سے آگاہ کریں مریم نواز کا کہنا تھا کہ فستائی دور میں پارٹی لیڈرشپ اور کارکنوں نے کمال حمد کا مظاہرہ کیا ہمیں عوام کو مسائل سے نکالتے میں تاریخی کردار ادا کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لگنون کی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس لئے عوام کی خدمت کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے رہنماء اور کارکنان عوام کو مہنگاہی بیروزگاری اور معاشی تباہی لانے والے کرداروں کے نام بتائیں شعبہ خواتین یوت اور سوشل میڈیا ونگز کی اجلاس میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت خاص طور پر کافل تاریخ ہے آپ عوام کی حقیقی آواز ہیں چیف اورگنائسر مسلم لگنون نے کہا کہ ہر کارکن ووٹ کو عزت حمد کا بازدار اور پہرے دار ہے ووٹ کو عزت عدل کا نظام قائمانے سے ملے گی نوجوان کو سچ اور جھوٹ کا فرق سوشنا چاہیے بلیٹر میں مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں ایف آئی اے نے میک مائنڈز داعت بدونوانی انٹی کرپشن کے ریفرنس پر فرقوکی کے خلاف عرب اور روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا ایف آئی اے کے مطابق فرقوکی گزشتہ دور حکومت میں افسرات کے تباطلوں کے حیوث رشوت لیتی رہی گزشتہ دور حکومت میں فرقوکی کے تمام بینک اکاؤنٹس میں مجموعی طور پر تقریباً ایک عرب سے زائد کیش جمع کرایا گیا ایف آئی اے کے مطن نے کہا گیا کہ گزشتہ دور حکومت میں فرقوکی کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں تقریباً چوراسی کروڑ اوپے جمع کرائے گئے دوہزار انیس اور دوہزار بیس میں فرقوکی کے بینک اکاؤنٹس میں تقریباً اکتالیس کروڑ اوپے بزریا کیش جمع کرائے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے صافق وزیراعظم اور چیئرمن پیٹی آئی عمران خان کی درخواست زمانت منظور کر لی اب آپ کو بتائیں ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے وارن گرفتاری کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ عمران خان توشہ خانہ کیس میں متعدد بار عدالتی پیشی پر غیر حاضر رہے وہ آخری سماعت کے عدالتی اوقات کے اندر پیش نہیں ہوئے عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان کی درخواست کے مطابق وہ جوڈیشل کامپلیکس میں پیشی کے باعث کچہری نہیں آ سکتے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان عدالتی پیشیوں کو اپنی ترجیحات کے مطابق رکھ رہے ہیں اور توشہ خانہ کیس ان کی ترجیحات میں شامل نہیں عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عمران خان دلہ کچہری سے چند منٹوں کی دوری پر تھے ان کی درخواست قابلے قبول نہیں اس لئے مسترد کی جاتی ہے اور عمران خان کی ناقابلے زمانت وارن کی رفتاری جاری کی جاتی ہے عدالت نے چیئرمن تحریک انصاف کو سات مارچ کو حاصل یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں وزیر آسم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس آج دن بارہ بجے ہوگا جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر غور اور مشافرت ہوگی وزیر آسم کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں سینئر وفاقی وزراہ اور راہنماز شریک ہوں گے جبکہ اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں الیکشن سے متعلق امور پر غور ہوگا اب آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نکوی اور جسٹس اجازو لیسن پر مشتمل دو رکنی بنچنے گلگت بلتستان میں ججس تایوناتی کے خلاف کیس کی سماعت کی جس سلسلے میں اٹونی جنرل عدالت میں پیش ہوئے ججس تایوناتی کے خلاف وزیر آلہ گلگت بلتستان نے سپریم کورٹ سے ریجو گیا تھا اور بدکی روز سماعت کے موقع پر وفاق حکومت نے جواب دینے کے لیے مزید وقت مانگا اٹونی جنرل نے کہا کہ جواب دینے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دی جائے اس پر وزیر آلہ جی بی کے وکیل مختوم علی خان نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ایک سال سے مقدمہ زیر علی طوا ہے کہ اس عدالت میں ہے پھر بھی ججس تایوناتیاں کی جا رہی ہیں جسٹس مظاہر نے استفسار کیا کہ کیا وزیر آلہ کے ایڈوائز ججس تایوناتی میں ضروری ہے جبکہ جسٹس اجاز نے کہا کہ ایک دو ہفتے تایوناتیاں نہ بھی ہوں تو کچھ نہیں ہوگا ججس چارش سوال چکے ہیں انہیں نوٹس دینے کی قانونی حیثیت آئندہ سمات پر طے کریں گے اب آپ کو بتائیں مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی عوام کے لیے بڑی خبر آ گئی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا وزارت خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ اور لائٹ ڈیسل کی قیمتوں میں کوئی ردو بدل نہیں کیا گیا جس کے نرخ بالترطیب دو سو اسی روپے اور ایک سو چھانویں اشاریا چھ آٹھ روپے فی لیٹر پر برقرار ہیں ریپورٹ کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاع کاج رات بارہ بجے یکم مارچ سے ہوگا وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت پانچ روپے فی لیٹر کمی سے دو سو سڑ سٹھ روپے ہو جائے گی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ مٹی کے تیل کی قیمت میں پندرہ روپے کمی کی گئی ہے جس کے بعد اس کی نرخ دو ستاسی اشاریا سات تین روپے کا ہو گیا پچھلی بار مٹی کا تیل بارہ اشاریا نو سفر روپے مہنگا کیا گیا واضح رہ کے حکومت نے سولہ فروریکو پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بائیس اشاریا دو سفر روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا دوسری جانی باکرا نے آج ہی لپی جی کی قیمت میں گیارہ اشاریا پانچ تین روپے فی کلو اضافے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد فی کلو لپی جی دو سو اٹھتر روپے کی ہو گئی ہے عالمی خبرنامے سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں امریکیہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کسکستان کے دوری کے موقع پر نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر یوکرین جنگ کی وجہ سے بیجنگ نے روس پر پابندیوں کی خلاف ورزی کی تو واشنگٹن چینی کمپنیوں اور افراد کے خلاف کاروائز سے نہیں ہچک جائیں گا ان کا کہنا تھا کہ اگر چین ماسکوں کو کوئی محلق پدد فرام کر رہا ہے تو یہ بیجنگ اور دنیا کی ملکوں کے تعلقات کے لیے تشویش ڈانک بات ہوگی امریکہ اور چین کے درمیان مبینا جاسوس گوبارے کے تناسوس سے تعلقات کشیدہ ہیں کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں پی ایس ایل ایٹ کے دوسرے مرحلے میں راول پنڈی کے میچز میں سپائیڈر کیم کی سہولت میسر نہیں ہوگی شائع کے ان خوبصورت نظاروں سے محروم رہیں گے ذرائع کے مطابق پی ایس ایل ایٹ کے برادکاسٹرز نے پی سی بی سے ملاقات کی جس میں انہوں نے سپائیڈر کیم راول پنڈی سپائیڈر کیم کی تاریں ٹوٹ جاتی ہیں جس کی وجہ سے کافی نقصان ہو سکتا ہے ذرائع کے مطابق پی سی بی نے سپائیڈر کیم راول پنڈی سٹیٹیم میں نالگانے کی منظوری بھی دے دی ہے شعبیس کے دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں پاکستانی اداکار حمزہ علیہ عباسی ایک بہت بڑے بریک کے بعد ٹی وی ڈرامے میں پھر نظر آئیں گے حمزہ نے اپنے نئے پروجیکٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر آگاہ کیا جانے جہاں ڈرامے کو ردہ بلال نے تحریر کیا جبکہ اس ڈرامے کو میرے ہمسفر کی ادایتکار قاسم مرید ڈرائریکٹر کیا جب اس ڈرامے میں حمزہ کے علاوہ کسی بھی ڈرکاسٹ کا نہیں بتایا گیا جانے جہاں ڈرامے کو ہمایو سعید کی ایک ویڈیو کے ذریعے شعبیس کو خیر بات کہانے کا اعلان کیا تھا تام اسی ویڈیو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسے کسی بھی پروجیکٹ کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے علیف ڈرامے کی مثال دی تھی تاہم گزشتہ برسی حمزہ علی عباسی کی فلم ڈی لیجنڈ آف مولا جٹ میں انہوں نے نوری کا قدار ادا کیا جس کو بے حد سراہ گیا حمزہ نے دوہزار بارہ میں ڈراما میرے درد کو جو سبان ملے سے اپنا ڈیپیو کیا جس کے بعد انہوں نے پیارے افضل ڈرامے میں مرکزی قدار ادا کیا حمزہ نے پیارے افضل میں افضل سبان اللہ کا قدار نبایا تھا نیوز پروڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی